بارد وصلی سب شرحی قدری ویسری عملی با حضور افضتاً بلدفاعی اخو خولی مرادران اسلام السلام علیہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پاک کی ایک بڑی مقصر سی آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق اطاف کرنا اللہ تعالیٰ نے جو دو اللہ تعالیٰ انہیں قابیادی کا سیٹیکیٹ دے رہے ہیں ان کا ذکر فرمایا قد اطلاقا مند کا ذکرہ جنہوں نے اپنا تذکیہ کر لیا ہو کامیاد ہو گیا تو یہ جو ویڈے گئے قرآن عزیز کی تذکیہ اسی پر قادماری ہو سکتاً قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس بات کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ اپنا تذکیہ کر لیا ہے مثلاً ربی کریم علیہ السلام آپ کے پرائز نبوت کو جب اللہ نے قرآن میں بیان کرمایا کہ حضور اللہ علیہ السلام پر وہ قام سے قرآن ہیں محصیتِ نبی اور رسول جنہوں نے قرآن کہنا ہے تو فرمایا وَيُعَلْمِهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةَ وَيُزَتِّينَ کتاب و عقمت کی تعلیم دینا اور ان انسانوں کا تذکیہ لائے نہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے تیشوے پائے لہی کہ اخم کھائی مَنَقْسِنْ وَمَا تَقْبَاهَا وَأَلْحَمَهَا قُدُّلَهَا تَقْبَاهَا قَدْ اَفْلَغَ مَنْزَتْقَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْزَتْقَاهَا اس آیت میں بھی ایک اسے میں تذکیہ کا دکھ رہا ہے اس انسان کا جو رفت ہے اللہ نے جو انسان کا ادھر خلط ہے قسم انسان جو ہے اس کی اللہ نے قسم اٹھائی اور فرمایا قسم ہے انسان کی نفت کی اور اس چیز کی جو اللہ نے اس کے اندر ایک خوابن رکھا اس کو برادر کیا پھر اللہ پاتھ فرماتے ہیں جب انسان کا ادھر خلط خلیئے ہو گیا فَعَلْحَمَهَا 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 اللہ تعالی نے دو چیزیں اس میں ڈال دی سلحام کہتے ہیں دھوکور سمسک کو دالتی فَعَلْحَمَهَا 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 نمبر دو تقوی سریدگاری لیٹی کرنے کا جذبہ کہ برائی کرنے کا جذبہ بھی اندر ڈال دیا لیٹی کرنے کا جذبہ بھی اندر ڈال دیا اور یہی ہی ہمارا ٹیس ازادت نیشن اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی اندر برائی کا جذبہ ہی نہیں قرآن پر بات ہے بس سٹیٹ بارس پوری ڈیٹرنیشن کے ساتھ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے جو اشارہ ہوتا ہے جو اکمانیم کارتی ہے اسے دو بٹ اللہ سبحان صلی اللہ اکمانتا ہے لیکن جو ہمیں بھی اندر ہیں ان کا معاملہ یہ ہے آپ کا میرا سارے دھانوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جنیتی کرنے کا بھی جذبہ رکھ دیا خرائی کرنے کا جذبہ بھی رکھ دیا پھر اگری سٹیٹ پھر بھائیت بھی اللہ نے اپنے ذریعی رسول بھی اور فرمائے جو ان انسانوں کو بتاؤ تمہاری یہ ورڈی لائف ایک سٹس ہے اور اس سٹس میں تم اگر سٹس پر ہونا چاہتے ہو سب سے یہ رسول ہے اور اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہیں جو ایوارد ملیں گے ریوارد ملیں گے وہ ایسے ہیں کہ دنیا میں ان کا تم کسور بھی نہیں کر سکے سورہ آسفان پڑھ کے دیکھیں اللہ نے جنت کی ایک 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 نعمت کو جب کر دی اور فرمائے اگر تم نہ ہوئے سکسس کن اور تم ناکامی کے رسے پر چلے تو پھر وہ نعر جہنم ہے وہ یقین ہے کہ اگر اس کو ستن دفعہ پھنڈا بھی کیا جائے پھر بھی وہ دنیا تو آج سے زیادہ سکتا یہ ہے فرمایا اب تمہاری کامیابی کائیں فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے اندر اور پیوری بھائی کر لیا اور وہ مندان اختار میں رہا جس میں اپنے آپ کو گناہوں کی لازت سے گلدہ کر دی یہ ساری چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں کسی بشتی کی کتاب میں کسی اطلاف کر میں کسی اور رائیٹر میں نہیں کسی یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ فاتھ نے قرآن کی آیات بنا کے ہمارے پیارے لبی محمد اللہ صل اللہ علیہ وسلم کا ناظر ہوں آپ کیا ہے دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں تو دھانت آتا ہو کہ میں خوش ہوں کوئی بندہ دیا ہے وہ کہتا ہے میں خوشی کی زدگی بزار ہوں خود میں ہوں کوئی کوئی سرشانی نہ ہو تو یہ آدمی کی ایک نیچرل لیڈ بھی ہے اس وقت نہیں ہی ہے اب تاتا تو ہے لیکن آنکھ بچ نیٹ بھی موسکلی اہمہ ہوتا نہیں ہے اور کبھی کبھی تو یہ کیسیت ہوتی ہے ایک بندہ بیٹ کے سوچے کہ میں اندر سے پریشان ہوں پھر وہ سوچے کیا مجھے سو بیوی بچوں کی طرف پریشانی ہے نہیں وہ مامرات ہی ہے وہ میرے اس پر مالی پریشانی ہے نہیں وہ آدمی کا فضل ہے بجے سے کوئی ایسا نہیں ہے آدم صلی اللہ جو میری ضرورتی ہیں وہ بڑے اچھی طریقے سے کنی دور ہے کیا دوست کبھا ہوں بے طرف سے اور ایسا ملک پر معاملہ ہے کہ میں پریشان نہیں ایسا تو نہیں اس کے باوجود بندے کو نیند نہیں آتی گبراتا ہے اور کبھی کبھار جو مارا ذہن ہے کہ ایک چھوٹے سی کونے میں یہ خیال کی جاتا ہے یا جزہ رہنا کیا کرنا ہے اسے تو بہت ہی بہتر ہے یعنی لوگ کی طرف خطہ دیان جانا کیا ہو جاتا ہے یا چھوٹے ہو یہ دنیا کی زندگی میں پریشنے براتے بہت ہماری جیسے اچھا ہے یہ اندر اندر دارہ پاست ہو رہا ہوتا ہے اور ایک سٹیج وہ ہوتی ہے جب ایکسٹریم میں وہ کھلا جاتا ہے تو لوگ سوچا ہی کھا دیتے وہ کھلا جاتا ہے یہ تو ہر نور سیلر ہے ایک جبرات ہے without any reason جب بندے اندر ہو نا پتہ ہی کون ہوتی ہے ایک بڑی ایک لاجک ہے قرآن بھی یہ اس لیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو یہ فرمایا کہ جو اللہ کی اکشید تر مصبت قرآن میں ہے قرآن میں ہے قرآن میں پارے سوی اللہ حسد کیا کر جایا تصویر بنانے والا اللہ نے اکشید بھی رشتوں کو فرمایا اس طرح دو آنکھیں ہوں گی دو کانٹ ہوں گے وہ ہوگا لاکھ ہوگی باڑی ہوگا کانٹ ہوں گی ایسا ایک جسم بکاؤ پانی آد بچی اب آہ یہ دو انہیں ہارا کی نفسر بناو گھو دو پھر اس کے بعد ایک باڑی بناو فرشتوں نے تو کیوں کہ ہم تکامیل کر دیئے انہوں نے کانٹ ہوں کر دیا انہوں نے کانٹ ہوں کر دیا انہوں نے کھاڑا کرا کرا کہ جو اللہ نے نہیں کوئی اکشید دی شیف دی اکشید دی اس طرح سے آرکیچیکٹ ایک شخصہ بنا کے لے دیتے اس کے بعد بیلڈرز ہو ایک اکشید دیتے اللہ نے ان کو بتا دیا کہ یہ کچھ آپ سے بنانا ہے فرشتوں نے کیا کیا بنا دیا جب بند گیا جب بند گیا ہس ہیومن میکنسٹک باڈی بند گیا اب کیا بند پاکاً جب بند گیا کوئی مومنٹ اس میں نہیں ہے اللہ باقرآن میں فرماتے ہیں مرافقت ہوتی ہے جو روحی فر وہ باڈی تو بلی میں نے اُس میں خود روح پوکی اللہ نے روح پوکی اب کے ہوگی اللہ نے اس میں روح پوکی اب دو ہو گئے روح اور جسم آپ جو جسم ہے اس کی اپنی ریکوائیمنٹ ہے اب اجیب بات آپ دیکھیں گے ہم اپنی زندگی میں یہ مشاہدہ کرتے ہیں ہمارا حضور کس سے بنایا ہے نیر آئیٹم جیسے ہیں وہ مرٹی اس کے علاوہ آر پانی مرٹی ساری چیزیں لیکن نیر مرٹی ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری بارڈی کے مقا کے لیے اس کے زندہ رہنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس مرٹی سے ہی جیسے ہیں ہر مول آپ کھانا کھاتے ہو کچھ 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 کھو کچھ کچھ بریانی کھو کچھ اور کھو لیکن جب نوالہ آہ میں لے کر آہا ہوں کبھی یہاں رکھ کے میری اتواس پر گوش کرنا آپ رائے کھا رہے ہو جو بھی چیز کھا رہے ہو تو گوشت کھا رہے ہو ان جانوروں کی گزار بھی اللہ نے دمٹی سے کھا رہا دی یہ ہماری بارڈی کی ریکوائرمنٹ اب ہماری بارڈی اس کی دور کیسے ہوتی ہیں اگر اس کو گزار ہاں میں نے کیا کرتی ہے کمزور ہو جاتی ہیں ایک منزر کو افسیجن نہ ملے پانی نہ ملے کھانا نہ ملے افتاہ در کیا ہوگا افسیجن کچھ دموں کے بعد پانی کچھ گھنٹوں کے بعد خود کچھ ہفتوں کے بعد منزر کیا کرتے ہیں یہ ریکوائرمنٹس میں ہماری بارڈی کی لیکن قرآن کیا اللہ سے پانی منزر کو تو پانی استرکان کرتے ہیں کا خود ہوتا ہے پنجرہ ہوتا ہے ان صرف مطلب اس مٹی کا مٹیریل کا بنا ہوا مٹیریل کا بنا ہوا ایک پنجرہ تھا ایک کھیٹ تھا اور روح اس کے اندر بند تھی اب اس کہتے کہ اس پنجرے سے جب غفت آ گیا اسرائیب علیہ السلام حضر ہو گئے اللہ نے فرمایا کہ وہ روح میں نے اس میں ڈالی تھی اب نکان لو انہوں نے غروب اس پنجرے سے نکال دی باقی کیا رہ گیا ایک بلکہ آنکھیں موجود مو موجود ہاتھ موجود ایک موجود دن موجود لیکن اسے کی ماں کا کتنا ہی راکلا بیٹا کیا ہو وہ کہتا ہے جلدی ضبط کر دی پچھلے افتے کی بات تھا ہمارا جو حضر میں باؤں ہے ہمارا ایک پاس کی ہو گئی گھر بھی بنی شدید انہوں نے اعلانش دیا ہوا تھا کہ شام ہاتھ پڑے اثر سباب جنازہ ہو گئی جلدی ضبط کر دیا کہ تین بجے ہم نے جنازہ پرانا ہے کہ اسے دنگی میں باڈی خراب ہو گئی موزمان آتی تو بہت ہوا انہوں نے پھر سب لوگوں کو بتا ہے آن بجے نہیں تین بجے آجاؤں کیونکہ دنگی بری جو آپ کو بتا جاتا ہوں کہ اندر کتنا ریفریجریٹر کافتا ہے وہ بھی انہیں نہیں ہوتا سسری یہ ہے کہ باڈی خراب ہونی چون ہو جاتی ہے خواہٹ ہوتی ہے جلدی ضبط کر دیا ہے حالان کے باڈی کو مجھوز ہے سامتھنکہ دیا ہے سامتھنکہ دیا ہے سامتھنکہ دیا ہے سامتھنکہ دیا ہے جن عرون اکا میں دیا ہے پھلی دیا ہے پھلی دیا ہے مجھوز ہے آن کو بعد اللہ جو ملتنسکر امارا بین ہے وہ کونٹ پرلی اندرسٹینڈ بکت ہوتا ہے بکت ہوتا ہے اگر کوئی موائر جا رہے ہی ہو اُس میں الیکٹرسٹیٹی ہو ہم اپنے دماغ سے ہر کیان کو پھر نہیں دیر کرتے لیکن جب کونی لگایں گے پتہ کل جائے گا کمی لگا ہے کسی طرح رو ہے ایسی بھی بکت ہوتا ہے آپ کیا ہے اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ دو منہ دنیا کی زندگی میں اس بدر کا تو قیار رکھا یہ تو عارضی ہے کچھ اللہ کے نیک مندے ہوتے ہیں جن کا بدر قبر میں کی صنابت لیتا ہے حضرت آئی ہے اگر آپ دیکھیں اور دشمال جگہ کا برسکان کی صدائی ہوئی ہے سکسٹی ریل کی اندر اندر ہماری یاں کے ہیں ہمارا پی اس سبر پاک پاک آٹ کار سا ہتم ہوتے جاتے ہے کھابیوں پر ڈھانچہ رہے جاتا ہے لیکن وہ اللہ کے نیرے بندیدہ بنوزہ بنژے ہے ان کے حضرت نامت لکھتا ہے اور اللہ حضرت دیر بھی کون دنیا میں کرے کہ ہمارے حضرت بھی طلاف اتے ہیں لیکن ناملی وہ امن باڈیاں تا اس کا باق ساتھ ہر کیا ہوتا ہے کہ جس میں چار دن دن دنیا میں رہنا ہے اس کے بعد دن مٹی میں جانا ہے اور جس میں آس پاس تکر کے ختم ہونا شروع ہو جانا ہے اس کا تو ہم نے بڑا سیاہ رکھا اچھا شمپو یونیک دیا سب چیزیں کوشش کی اعلیٰ سوالیسی کیوں اپنی باڑی کے لیے اور وہ روم جس میں ہم میشہ میشہ رہنا ہے اور جب بدن سے نکلتی ہے تو جو اللہ کے نئے فرموں کی روح ہوتی ہے وہ آلائیتی نیم کیوں اللہ کے پاس چلی جاتی ہے جس میں اللہ کے پاس جانا ہے اس کو ایک بدلہ رکھتی ہے اس کی تیوریفیٹیشن نہ کریں تو یہی ہماری نامنا کی اور اس کو قرآن کہتا ہے جس نے اپنی روح کو پاس کر دیا اپنے انجر کو پاس کر دیا وہ کا میاں برکا گران ہوگی اب وہ کیسے پاس جس طرح بدل کے لیے ہمیں پتا ہے کہ یہ یہ چیزیں ہیں جن میں کاربوائیٹس ہیں منرز ہیں وائکر ہیں فرکمنز ہیں خلافنا چیز ہیں جو ہمارے حضور کے لیے جنوری ہم کو کھاتے ہیں تو ہمارا بدل جو ہے وہ اس کے حدر طاقت آتی ہے کسی طرح بھوم کے لیے بھی جو پرکٹک لے ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا اس کی بھی کچھ دلال ہے اور اس کی سب سے بڑی مزاق اگر ایک بندہ بیٹھ سے سوٹنے لگ جائے کہ اللہ کے نام کا تفبر کر کے اس اللہ ہے وہ میرے ساتھ ہے مجھے دیکھ رہا ہے مجھے پھڑ رہا ہے یہ تفبر کرتے کرتے ہی اس کے وجود کیوں پر ایک خاص قسم کی تکر بھی ہے ساری میں سے باقی عبادات اور ذکر میں تو بات کی بات اللہ کے لیے بندہ وہ ذکر کا جو تصور ہے اسی سے ہی اللہ پاک بہت کچھ ادا کرتے ہیں حاضری کی تیوریفکیشن کا پرکش کارک ہو جاتا ہے اور اگر ایک آدمی اس اللہ کے ذکر کو اللہ کی یاد کو جو رہو کی رضا ہے اس کو توڑ دے تو کہ کیا ہوتا ہے یہ قرآن پر پوچھتے ہیں قرآن فرماتا ہے وَمَنْ يَعْشُونَ ذِكْرِ ذَخْحَانِ وَقَيِّدْ لَوْتِ فَيْحَانَمْ وَهُوَا لَوْتِ کیا جو بندہ اللہ سے اپنا ریلیشنشپ جس میں کر دیتا ہے جس اور دیتا ہے کیسے کیا ہوتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اس ذکر اور ریمیمبرنس اللہ سبحانس اللہ کو چھوڑ دینا اس سے عبایت کرنا فرمایا ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں وہ ہوا لہو کریں وہ اس کا چم بن جاتا ہے کلوز بن جاتا ہے آپ اُس اندازہ لگائیں جس کی جس کی فرماتے شیطان سے ہو جائے اور یہ اللہ کا قرآن کر دیتا ہے اور اس فرماتے کے لیے صرف ایک کرتا ہے کہ آپ نے اللہ سے اپنا تعلق کیسے ہوگا آپ سے اس کو چھوڑ دیو اب کیا ہوگیا شیطان آگی ہوگیا اب اس شیطان کیا کرتا ہے مندل سے آل برا کام کرتا ہے اس کے پاس اگنا مرحلہ کی ہوتا ہے there are three stages the first stage this is called نفت امارہ 13 پارے کی پہلی آئے اس کا ذکر ہے میں میں کشور کھنا پورا یوٹیوب اللہ پاہ نے فرمائے نفت امارہ ہے وہ کیا ہوگا ہے کہ ہر واقع بنزے کو یہی کہتا یہ برائی کر لو یہ برائی کر اور بنزے کو اس کا ریپیٹ بھی نہیں کرتا ریالائی بھی نہیں کرتا بس چیز ہے الائی گذر رہی ہے اور گرائی اس کی زندگی کا شہار ہے آگے تیسے شخصانی بس بس اس بندی کی لائی ہے وہ نہیں گوشتا کہ یہ برائی ہے اللہ بچائے اکھ مکہ دوسرے لوگ اینڈیشن ہوتی ہے بس کرتا ہے اللہ بی روتا ہے اللہ پاک مجھے محب کر دی اب میں یہ نہیں کر رہا پھر گناہ بناتا دی گوشتا نہیں راب نہیں کروں گا یہ ایک کنفلیٹ کس 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 ہوتا ہے حالی علی آئیز بھی کرتا ہے مولا لگو کہتا ہے لیکن بنا میں ملوث بھی ہو جاتا ہے نفس اللبامہ کہتا ہے نفس کس نہیں کرنا چاہیے خود آگر ہوتی ہے جو ہے نفس مطمئنہ جا ایت نفس مطمئنہ اجی علم الارم بکر راج لکم بردی سب حلی سی عمال بر حلی دی ایت 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 وہ ہوتی ہے جب نفس مطمئنہ بلدہ ذکر ذکر کے جنیے اللہ کے نیک بلدوں کے آگ میں ہاتھ دیکھے ان کی نیوز و برکات کو اپنی دل میں سمو کے ایک ایک رفت رکھے تکھے کہ شیطان بھی حضرت کرے کہ میں اس کو منرہ نہیں کر گا وہ شیطان بھی کہتا ہے لَعُو لِعُن اگر میں موضت میں جا رہا ہوں تو آدھ علیہ فلام جن نے سجدہ حکم لے کی وجہ پہ سجدہ ملی میں ان کی اولاد امی جلدت میں نہیں چاہئے ہوں سجدہ دیا وہ نے کہا اوزو یلو اجمعین سکھ کو گمرا کروں گا اللہ عباد اک من حضور ملکی لیکن اے اللہ پاک وہ تیرے بندے بن جائیں گے تیرے سنیر میں ہوں گے جن تیرے ساتھ ضرع ہوگا میرا دعو فیصل خرصی اس سے بھی معذر کروں وہ آئے نفس مطمئن تھا اب یہ تین ہے کٹاگری میرا کام ہے بتانا اور ہر بندے کا کام ہے افتسمنٹ کرنا افتس ہمارا بھی ہوں کے بلالی تک یا رانگوار مجھے ریال نہیں ہے میں وہاں پر افرم نہ کہ مجھے توبہ تیرے کوفید کریں اور پھر جب بندہ وہاں پر پہنچے تو پھر تو ہی کوشش کرے اب میرے گناہ تیرے جانا ہی نہیں ہے بلے ہی متقل مزاجی کے ساتھ اس ہنسے پہ چلوں جب طرح ایک بندے کو جائے شغل آپ تیس کرواتے ہو کر کر یہ لیول ہے پھر وہ کہتے اب آپ شغل کم کٹ جنی ہے بہت زیادہ کٹ جنی ہے جن 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 آپ کرتے رہتے پھر تیس کرتے کہتے اوہ جی آپ میرا جرام میرے آگیا الحمدللہ آپ کرسول بہت آئی ہے جو شام کو آگیا گھنٹا آگیا آپ نے یہ کھانی یہ کھانی ہے اور آپ نے یہ کھرٹ دینی ہے اس کے بعد آپ دو مینے جب چیک کر آگیا پھوٹ کھل سے آگیا درہ کرس دو یہ کھرس ہے کسی طرح یہ بھی ایک ہمیں ذکر کر دی چاہی اپنی آخر سن 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 نفت لبابا میں آئیں اور اس کا جکتا صحیح پر انشاءاللہ اگلے دو سی نفت مقیدہ جہاں پر میں پلاس سن موڑ رہا ہوں سن نفت کی مقیدہ پر ریجسٹریشن ہوگی اور اللہ کے نیرے بن جزیدہ